نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی و قبو قولی چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم سب رمضان میں داخل ہونے والے ہیں اس لئے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں اس کے حوالے سے تازہ کر لیں ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں پرانی ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس کی تجدید کرے اسی طرح مادی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں میلی ہو جاتی ہیں گندی ہو جاتی ہیں تو ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے ساپ کرنا چمکانا یہی حال ہمارے دلوں کا ہوتا ہے ہماری نوم کا ہوتا ہے اس پر بھی بوجھ پڑنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس میں ہمیں ساپ ہونے کے لئے نیا بننے کے لئے تذکیہ کے لئے تطہیر کے لئے بہت سے بواقع اتا کیے اس میں ہمیں ساپ کرنے کے لئے دن میں پانچ وقتی نمازیں رکھیں ہم دنیا کا کام کاج کرتے ہیں پھر کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کسی کے بعد سے ہرٹ ہو جاتے ہیں ہماری دلوں میں بوجھ آ جاتا ہے پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہاتھ موٹ ہوتے ہیں وضع کرتے ہیں اللہ کی وضع کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں اور ہم پریش ہو کر تازہ دم ہو کر پھر اپنی دنیا میں اللہ راہ دائیں پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی عمل شروع ہو جاتا ہے دنیا میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے لئے بہت سے امتحان ہیں بہت سے آجوائشیں ہیں بعض وقت انسان انسانوں کے لئے امتحان ہوتے ہیں بعض کام انسانوں کے لئے امتحان ہوتے ہیں بعض پیش انسان کے لئے امتحان ہوتے ہیں تو ہر شخص جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ آزمائے جا رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا ہم سب پر ایک بوجھ پڑتا ہے ہر ذمہ داری بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کو کس طرح اٹھایا جائے پھر اس کے ساتھ سب ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم کبھی ایک بوجھ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں پھر نماز کی طرف آتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو گناہوں کے بوجھ گر جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں مزید گر جاتے ہیں اور بائد اتام انسان نماز پڑھ کے پارن ہوتا ہے تو اس کے بہت سے بوجھ اس سے ہٹ چکے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نحمت ہے کہ اس نے سال میں ہماری لئے ایک مہینہ عبادت کا رکھا جس کے دن کی بھی عبادت ہے اور جس کی رات کی بھی عبادت ہے اور اس کا مقصد کیا بتایا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو یا ایوہ اللہ دین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ دین من قبلکم لعلکم تتقمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم تر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا پرز کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو تاکہ تم مقتقش بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری روحانی ترقی کے لیے ہمارے دلوں کی سفائی کے لیے ہمارے دلوں کی سجاوٹ کے لیے ہماری دلوں کی خوبصورتی کے لیے ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کرنے کے لیے ہمارے اندر اپنے اوپر توقع اور یقین پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ آدا کیا ہے جو کہ سراسا تبدیلی کا مہینہ ہے کیونکہ اس عبادت کے فرض کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے دلوں کی حالت بہتر ہو جائے گیا دوسرے لفظوں میں تم پہلے سے بہتر انسان بن جاؤ جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو بظاہر ایک عبادت ہے لیکن صرف وہ عبادت کرنا ہی مقصود نہیں اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا ایک کام ہے ایک عمل ہے ایک ایکشن ہے ایک ایکٹیوٹی ہے لیکن مطلوب صرف وہ ایکشن نہیں ہوتا بلکہ اس ایکشن کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے تاکہ تمہاری بھوٹ مٹ جائے تاکہ تمہاری تقلیق دور ہو جائے آپ کو پانی کی پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتے ہیں پانی پینا ایک عمل ہے لیکن یہ عمل کس لی کیا جاتا ہے تاکہ ہماری پیاس دور ہو جائے ہم تھک جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں سونا پڑتا ہے ہم سوتے ہیں تو مقصد سونا نہیں ہوتا مقصد سو کر تھکاوت دور کرنا ہوتا ہے اسی طرح واقعی کام بھی نہیں کسی بھی کام پر آپ غور کریں تو ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس کام کے بعد انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے مثلا آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں وہ ایک کام ہے لیکن اس کے بعد آپ کو کیا حاصل کرنا ہوتا ہے سلدی حاصل کرنا ہوتا ہے صرف آنا جانے نہیں بلکہ کچھ مقصد ہے اسی طرح زندگی میں جو باقی کام ہیں ان سب کے بھی کچھ مقاصرات ہیں مثلا شادی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اسی طرح گھر بنانے کا ایک مقصد ہے بزنس کرنے کا ایک مقصد ہے بلکل اسی طرح روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں صرف اتنا کافی نہیں کہ امراض کو قیام کریں بلکہ اس سارے عمل سے مقصود تقوی حاصل کرنا ہے اور تقوی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے پروائے اتقوی ہاں ہنا اتقوی ہاں ہنا تقوی ہاں ہنا تقوی ینا ہے یعنی دل میں نہیں تقوی دل میں تقوی دل میں گویا دل کے اندر جو بھی ملک و چیل ہے دل کے اندر جو بھی شکوس و شبات ہیں دل کے اندر جو بھی خواہشات ہیں دل کے اندر جو بھی بوجھ ہیں ان کو دور کر کے اسے تقوی سے مزین کیا جائیں اس کے اندر تقوی رکھا جائیں باقی چیزوں کو ہٹا کر تقوی سے ریپلیس کیا جائیں تو اس روزہ صرف بھوٹے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے اور اسی کے لئے ہم پھر کوشش کرتے ہیں لہٰذا اب جو رمضان آئے گا تو اس سے پہلے ہی آپ نے اپنے لئے ایک گول سیٹ کرنا ہے اور وہ گول یہ کہ میں نے یہ روزہ رکھ کر کچھ حاصل کرنا ہے روزہ ڈائٹنگ کرنا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ پر بول گیا ہوتا چلے اچھا روزہ آ رہے ہیں اور کچھ ڈائٹنگ کر لیں گے تو پتلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈائٹنگ کا مقصد تو پتلے ہونا ہے لیکن روزہ رکھنے کا مقصد پتلہ ہونا نہیں ہے وہ ہو جائے تو ایک بونس ہے لیکن نیت میں یہ نہیں ہونا چاہے ارادے میں یہ نہیں ہونا چاہے یا اس شوق سے روزہ بھی رکھنا چاہئے روزہ رکھنے کا ایک الگ مقصد ہونا چاہئے کہ مجھے اپنے دل کی حالت بدلنی ہے مجھے دل کی تبدیلی مقصود ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت انسانوں کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ سعود دیکھتے ایک وقت تھا کہ لوگوں کو ایسی کھنام نہیں پتتے چند ہی سال پیچھے لاؤ جائیں تو ہمارے گھروں میں کہاں ایسی سعودتے ہوتی تھے آج آپ دیکھیں کہ اس نے زندگی کی ایک ضرورت سمجھ دیا گیا کہ اس کے باہر روزہ رہی ہیں اسی طرح ایک وقت تھا کہ لوگوں کو ایسی بجلی نہیں ہوتی گاڑیاں نہیں ہوتی تھے اور اسی طرح کہ بہت سے چیزیں نہیں ہوا کرتے لیکن لوگوں کے اندر ایک کنات تھی دلوں کا ایک اکمنام تھا آپس میں تعلقات مضبوط تھے محبتیں تھی ایک دوسرے کا احترام تھا ایک دوسرے کی ضرورت مرسوس ہوتی تھی اس کی تعلقات اور رشتے نسبتاً بہتر تھے لیکن جب سے انسانوں کے پاس بہت سے نمتیں اور بہت سے سہولتیں آگئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے دل پہلے کی طرح مطمئن اور خوش نہیں ہم نے تنات نہیں خوش ہی نہیں سکون نہیں بلکہ نت نئی بیماریاں سننے کو بلتی جن میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ایک ایک شخص کسی نہ کسی طرح ایک درجہ دو درجہ تین درجہ اس کے شکار زیادہ نہ سہی تو کم سہی لیکن کچھ نہ کچھ اثرات ہر ایک پر نظر آتے ہیں بعض لوگ اس کو جادو سے تازیر کرتے ہیں کوئی اس کو جلنات کا اثر کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ یہ ہے کہ مسئلہ تو وہ دل کا ہے دلوں میں خوشی نہیں اتمنان نہیں سکون نہیں کسی چیز میں دل نہیں لگتا نہ اچھے کپڑے پین کے دل لگتا ہے نہ اچھا کھانا کھا کے دل خوش ہوتا ہے نہ کسی سے مولاکات کو دل چاہتا ہے نہ کسی کے بعد جانے کو نہ کسی کے آنے پر وہ خوشی ہوتی ہے نہ کئی گھون پھر کر وہ دل برتا ہے ایک کے بعد ایک چیز ٹائک میں جاری ہے لیکن دل ہے کہ نہیں چین پاتا ہی نہیں یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو لوگوں کو گھون کی طرح کھائے چلے جا رہا ہے کچھ لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ اس کا اظہار نہ کر دیتے ہیں کچھ لوگ مختلف طریقے سے دوائیاں کھا کر یا کچھ اور طریقے اختیار کر کے اس کا علاج کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو علاج کی نابت کو نہیں پہنچتے ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں میں اگر ایمان مضبوط ہو اگر ہمارے دلوں میں تقوہ ہو اگر ہمارے دلوں میں توقع ہو اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہو اللہ کی محبت ہو تو پھر دل بیمار ہو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اور ہم قرآن میں وہ جیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہو پھر اس کا دل بیمار ہو سو مطلب یہ ہے کہ قرآن سے صحیح طرح پر قائدہ اٹھایا ہی نہیں گیا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہماری زندگیوں میں باقی بھی طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں ہر شخص کسی بڑے یہ چھوٹے مسئلے کا شکار ہوتا ہے ان مسائل کو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ بعض مسائل ہمارے اپنے قائدہ پردر نہیں ہوتے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں مسائل پیدا کر دے گئے ہمارے بنام میں خلق پیدا کر دے گئے ایسی چیزوں سے کیسے چھوٹے کارا پائے جائے ہم لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم ان کو روک نہیں سکتے ان کو منا نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو کیونکہ تمہاری محرکتوں سے ہمیں پریشانی اور بچائنی ہوتی ہے لیکن ہاں ایک حل ہے اور وہ ہے اپنے دل پر کام کرنے اپنے اندر پر کام کرنے اور روزہ اس میں جو ایک پناہ مددگار ہے قرآن کی تلاوت زبردست علاج ہے قرآن کا سمجھنا خورت کا تدبر بہترین علاج ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی یہ رحمت ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں دن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اور رات کو قرآن کی تلاوت سننی ہوتی ہے دن کو بھی ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں اور رات کو خصوصاً ترابی ہوئی یا خود پڑھتے ہیں یا پر سنتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جب ہمارے اندر روزے اور قرآن کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر تقوی کا کیا پیدا ہوتا ہے تقوی تمام مسائل کا حل ہوتا ہے ابن تہمیہ کہتے ہیں دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھونک نہیں سکتی مگر اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا مگر زہد حاصل کرنے کے بعد جسے پھانا پھنے مغیرہ چھوڑنا ہوئی یہ روزے ہوتا ہے اور زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اپنانے کے بعد اور تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اقوان کی پابندی ہے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنا ہے جب انسان کا تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ہر خیر کی کنجی حاصل ہو جاتا ہے ایک کی مل جاتی ہے جس سے وہ ہر خیر کا درمازہ کھول سکتا ہے ہر بھلائی کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رسیت کیجئے کوئی نصیت کیجئے آپ نے فرمایا میں تو میں اللہ کے تقوی کی نصیت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے ہر خیر اس کے ذریعے دماغ اٹھائے گی پھر ہمارے سارے مسائل کا حل ہے سورة الطلاق کی آیت نمبر دو تیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرنے گا یہ حیرت کی بات ہے نا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ میں بتا رہے گا کہ تم وقت تقویٰ اختیار کرو مشکلات سے مطلبنے کا لگا کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا علاج تقویٰ نہ ہو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا خیال بھی نہیں جائے گا اس طرف اس کو کوئی امید نہیں ہوگی انتظار نہیں ہوگا توقع نہیں ہوگی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں پیار کی توقع ہوتی کہ میری مدد کرے گا مشکل وقت میں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر صورت الطلاقی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے ہر معاملوں میں آسانی بیادہ کر دے گا تو ہر مشکل اور ہر مسئلے کے لئے حل جو ہے اور آسانی جو ہے وہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کہاں سے ملے گا رمضان رمضان کے روزے اور قرآن پڑھنے سے ملے گا ایک اور جب آپ نے فرمایا خوف اور غم سے نجات جہاں وہ تقویٰ کے ذریعے ہیں سنو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جب آپ فرماتا ہے اللہ تقویٰ والا سے محبت کرتا ہے ایک اور جب آپ پر فرمائے ان اللہ معاللذین تقویٰ واللذینہم محسنون بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اگر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے یہ تو دنیا کے فائدے آخرت کے فائدوں میں آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی تقویٰ ہی ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ نے جات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کے بنا پر وہاں ان کو کوئی تکلیق نہیں پہنچے گی اور نہ وہ ممگین ہو گئے پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب سورة القبر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جلنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان المتقین بلا شب مقتدو فی جلنات ونہر باغوں اور نہروں میں ہو گئے فی مقعد صدق سچی الزد کے مقابر ان ملیک مقتدر با اقتدار مقادشہ کے پاس یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب حبیث شاہ کی جنتوں میں ان کو سچی عزت و مقام ملیک ہے یہ سب کچھ میں تقویٰ کے ساتھ ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ میں لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ داخل کرے کون ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائے گے یہ کون سی ایسی خوبی یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسانوں کو سب سے زیادہ جنت کا مستحف بناتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کی رہیں آسان کرتی ہیں لیکن تقویٰ کے حصول کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے جو آنے والے رمضان میں کرنے ہوگی ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص کہ ہاں نیکی کا کام جو بھی ان رمضان میں کریں صرف اللہ کے لیے کریں کسی دکھاوی کے لیے نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں عام طرح کیا ہوتا ہے ہم اشتہار دینے لگتے ہیں اتنے قرآن ختم کر لیے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اجھا تم بتاو تم نے کتنے قرآن ختم کیا تم نے کتنے پارے پڑے آج کتنے پڑے کل کتنے پڑے اب بعضوں کا صرف مقابلوں میں پڑا جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے آگے کہ اللہ اس سے آگے تھا جبکہ حقیقت میں اس سے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا ہے تو جو کام اللہ کے لیے نہ ہو پھر وہ فائدہ نہیں دیتا اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں اگر کوئی پوچھے بھی تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے تو سکیٹ ہی بہت سلو اور ہم میں سے سب کی ہے شاید ہی کوئی ایکسپشنل ہو کہ حافظ ہو تو اس کی تھوڑی سکیٹ دیز ہو اور میری جیسے بھی تو بہت سلو اور جب صحیح طرح حق ادا کر کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو زیادہ زیادہ کتنا پڑھ لیتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھیں میں تو اس قابل نہیں میں تو اتنا کاری نہیں سکتے پر اسی طرح یہ ہے کہ روزے میں اخلاص روزے میں اخلاص کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اللہ کے لئے رکھیں اور خوشی سے رکھیں اور روزے کی حالت میں اگر پیاس لگے گرمی لگے تھک جائیں طبیعت خراب ہونے لگے تو پوری کوشش کریں کہ کم سے کم اس کا اظہار ہو اس اشتہار کی تو ضرورت ہی نہیں کہ روزہ بڑا لگ رہا ہے آج بڑی کرنی ہے آج تو پیاس کے مارے براہ رو گیا ہے آج تو نہیں وہ تو ہے کس کو نہیں پتا اگر آپ کو کرنے لگ رہی تو دوسرے کو نہیں لگ رہی اس کو اور لگ رہی تو آپ اس کو اضامت کیوں کرتے ہیں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں پھر اسی طرح بہت لمبا دن ہے نیت نہیں پوری ہو رہی مختلف مسائل جو ہمیں پیش ہوتے ہیں پھر اس کا آپ تذکرہ ضرور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ انسان کو جب بھی کوئی ہم یا دکھ لاحق ہوتا ہے یہ کوئی پریشانت ہے اور اس کا ذکر وہ دوسروں سے کرتا ہے تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے دوست ہوتے ہیں اور ایک ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں دشمن نہ بھی حاصل ہوتے ہیں جب آپ دوست کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی دکھی کر دیتے اس کو گذنبیر کر دیتے ہیں اس کو بھی پریشان کر دیتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے لئے کچھ کر نہیں سکتا اور اگر آپ اپنے دشمنت کو یا حاسد کو اپنا دکھ سناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے اچھا ہے اس پر پریشانی آئی اچھا ہے اس پر مسئیبت آئی حاصل کیا ہوئے بہترین طریقہ یہی نہیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے رکھے جس کے پاس حل بھی جو پورا علم بھی رکھتا ہے اس قدرت بھی رکھتا ہے ہر مسئلے کو دور کر سکتا ہے ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے ایو انہاں روزے کی حالت پر پیاس لگ رہی ہے نا جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ نے پیاس کم کر میری روزہ آسان کر لی میری مشکل آسان کر لی لوگوں کو دس در بھی دیں پیاس لگ رہی پیاس لگ رہی کیا وہ اپنے پانی پلا سکتے ہیں نہیں پلا سکتے کیونکہ آپ روزے سے ہیں تو بار بار اس کو چرچے کرنے کی ضرورت ہی کیا پایدہ ہی کچھ نہیں تو روزہ رکھنے میں بھی اخلاص پھر اسی طرح ترابی پڑھنے رات کے قیام جائیں اس میں اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھنے تو بالکل اشتہار دنوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے قسم قرآن کرم کی ہے یا کتنی سورتیں پڑھنے ہیں یا کتنی لمبی ایک آپ درکت ہوتی ہے اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب بڑا لمبا کر دیتے ہیں ہاتھی راہ پر ہی گزار جاتی ہے کمپلیٹس کمپلیٹس فائدہ پشک نہیں ہے تو آپ سوڑنے یا اگر جانا ہے تو پششی سے نہیں کیونکہ جب انسان اللہ کے لئے عمل کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے دیکھ لیا اور فرشتہ نے لکھ لیا اور وہ اس کی جزا دینے پر پوری طرح قادم تھے اور وہ کسی کا عجر زائر نہیں کرے کہ اگر جو بچی نے سورة القالحہ پڑھی تھی تو اس کے آخر ناقل سمجھنا فَمَنِيَ عَمَلْمِذْقَالَ ذَرَّتِ خَيْرَهِرَ جو ضروری برابر خیر کرے گا اسے دیکھ لیں گا اس کے سامنے آ جائے گا نہ صرف یہ کہ انسان دیکھ لے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنتا ہے اور اس عمل پر مہر لگتی جاتی ہے ہر عمل سٹیم ہو کے آگے گا رہا ہے نہ یہ والد ہے یا نہیں اور اگر وہ اس کے اندر یاکاری یا دکھاوا ہے تو وہ میک عمل کے طور پر نہیں جاتا کبھی آپ نے اورنج اس کی ایپلز کی پروسیسنگ دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ وہ مشین سے جب ان کو گزارا جاتا ہے اس کی اوپر بیکس لگاتے ہیں پھر ان کے سائز دیکھتے ہیں تو صرف مطلوبہ سائز کا سیر پر اوریں جا کے جانا نہیں کرتے ہیں باکر سب کنم کرتے ہیں کمزور درجے کے لیتے ہیں خراب ہوتے ہیں نکالتے جاتے ہیں نکالتے جاتے ہیں ہمارے بہن عمال پیش ہوتے ہیں اور اس میں سے جو اس طرح کے ریاکاری والے اور دکھارے والے اور احسان جتانے والے اور بوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ آگے میں جاتے جاتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہوتے وہ جڑھتے جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ایمان اور ثواب کی نیت سے کریں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گنامات کر دی رہیں گے اور جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گنامات کر دی رہیں گے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانًا وَاِحْتِسَادًا غُقِرَ لَهُمَا تَقَدَّمُ مِنْ تَنْبِرِ اور جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ لیلت القدر کا قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گنامات کر دی رہیں گے تو یہاں آپ دیکھئے کہ رمضان میں تین اہم کام ہے روزہ ہے قیام ساتھ کا اور آخری اشرے کی خاص بات ہے ان سب میں اللہ پر ایمان اللہ کے لیے کام اور ثواب کے لیے سے کام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تب انسان کو تقوی حاصل دیتا ہے تو پہلی شرط کیا ہوئی تقوی کے حصول کے لیے رمضان سے یا روزے سے تقوی کب حاصل ہوگے جب ہمارے پر اخلاص ہوگا ہے نمبر دو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہوئی ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے سکات ہو چاہے صدقہ خیرات ہو کچھ بھی کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہوتا ہے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ہوتا ہے اور طریقہ ٹھیک نہیں آنے سے میری مراد صحیح رکو صحیح رکو صحیح سجدہ صحیح لباس صحیح رکو خوش رکو صحیح آپ دیکھی کہ ہم خواتین کو لباس پہننا پڑھ رہے ہیں مجبوری ہے نا پہنتے ہیں اس کی اس میں عام طرقہ جب ہوں پچامہ پہنتے ہیں یا تراؤزر پہنتے ہیں اب اس کا مقصان کیا ہوتا ہے مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اور ہم رکو میں جاتے ہیں تو اکثر وہ تائی پچامہ کیا ہوتا ہے یہ اور زرہ سر بگر انسان کے لئے سمبھاری تخنے ننگے ہو جاتے ہیں جو ہی تخنے ننگے ہوئے نماز دنے والے ڈوبی ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ کارٹن کا اگر پہنے ہوئے تو آپس میں کٹھا ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے یا آپس میں کپڑا ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اب وہ جب آپ دیچے کو ہوتا ہے دیچے سے کمیز ٹھمٹی ہوئی ہے اب کیا وہ سارے ہپس بھی نزنانے لگتا ہے لباس سیتھ رو ہو تائی پھو انکبرڈ ہو انتینے سورتوں میں نماز ہی موالی دے کرنا ہے اب آپس میں رمضان ہے نماز پڑھ رہے ہیں حضور بھی کیا ہوا ہے بب بھی نکال رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن صرف ایک شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہوں نکال رہے ہیں اور اگر کسی کو کہیں کہ دبتہ سہی لے لیں کہ کپڑا ٹھیک پھائیں تو کچھ چھوٹے باتوں پر ہم نے مات کچھ کو پہ یہ چھوٹی باتیں اللہ ہی نہیں کہی ہیں ہم نے اپنے پاس سے بھی لگا گئے جب ایک چیز اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ چھوٹی کیا اور بڑی کیا اصل چیز تو اطاعت ہے اللہ کی فرما برداری اصل چیز چاہے وہ حکم یہ ہو کہ بس پرتہ ادھر سے ادھر کر دو یا پہاڑ ادھر سے ادھر کر دو حکم تو اسی کا ہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ماننا تو اسی کا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب عبادت کر رہے ہوں تو اس طریقے پر کریں جو اللہ کو پسند ہوں اپنے مرضی کے مطابق نہیں اور اس کیلئے کراتی گیا ویسے پر رکھ دیا گیا کہ سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھ جائیں تاخیر نہ کی جائیں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت دیا کہ اللہ حضہ و جللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز عدا کریں الحمدللہ وقت پر یہ عدا ہوتی لیکن لیکن مغرب افتار ہوگی خصوصاً اگر کسی پارٹی مائن پھر کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمارا رواج کھانے کا پہلے افتاری کھانی ہے پھر کھانا کھانا اب وہ جب روزہ کھلتا ہے تو افتاری کھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ افتاری میں ایک آئیٹا میں دوسرا ہے تیسرا ہے چکتے 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 بھی پندرہ بیس منٹ تو گئی گئے اور پھر موضوع کیا پھر نماز شروع کی بائدت ہے مادہ مہتہ گزر گیا اور وہ جو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی تو نمازوں کے عقاد بتائے گئے تو آپ نے مغرب کی نماز کا وقت روزہ داروں کے روزہ اکتار ہونے کا وقت بتایا تھا کہ اس وقت نماز پڑھی جائے گئے لیکن ہم سے کتاہی ہو جاتے ہیں مفلت ہو جاتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہاں سے جلدی اٹھیں اور نماز کی طرف مطبع جنے اسی طرح فجر کی نماز بعض لوگ سیلی نہیں کرتے رات دیر تک جاتے ہیں گپ شک لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بعض لوگوں کروی ہوتی ہیں تو ایسی بھی لوگ دن کو سوئے رہتے ہیں اور راتوں کو جاتے ہیں اور ہمارے ہمیں آستہ آستہ اس چیز بہت شروع ہوگی جتنے جتنے آرام ہو گئے اتنا ہی ہمیں اپنی آتوں کو بھی خراب کر لیا ہم تکھی کہ رات کو لیٹ کھنا کھایا دیر سے کھایا اب سیری کون کھائیں سیری چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعضوں کا تازان بھی ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے روزہ رکھا ہوا لیکن نمازی نہیں پڑی کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں وہ دن کو سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں نمازوں پر نمازیں جاتی رہتی ہیں وہ پروانی ہوتی ہے تو تقوی نہیں پیدا ہوتا اس طرح مقصد حاصل نہیں ہوتا خالی بھوکے پیاسے رہنے سے بات نہیں بڑتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی سنتیں یا پھر دیگر نماز پھر پھر چاش بھی نماز کا احتمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو ابواب ہو اور یہی ابوابین کی نماز ہے آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کیا تم اس بات سے آجز آگے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھوں اور میں دن کے آخر تک تمہیں کپائد کروں گا سارے دن کے کام اور مشکل چیزیں اللہ اپنے ذمہیں لے لے کر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہر دن جب تلو ہوتا ہے تو انسان کے تین سو ساڑھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اور پھر کچھ نیکی کے کام بتائیں کہ یہ سب صدقہ ہے اور دو رکعت نماز جو ہیں دوہا کی یا چاش کی یا شراب کی جو بھی صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے پچھر اور دوہ کے بیچ میں وہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے نقصر لوگ جوڑوں کی تکلیم بتاتے ہیں اور ان کو یہی نسلہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو صحیح جب ہر روز آپ اپنے جوڑوں کا صدقہ دے رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوڑ جوڑے ہیں وہ آپ کا ساتھ میں دیں انشاءاللہ اللہ کے مجل سے دیں گے پھر اسی طرح ترابی اور تحجد وغیرہ یا ترابی پڑھ لیں یا تحجد ایک ہی نماز ہے دو دو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن جو پڑھیں اس کے تسلسل کے ساتھ پڑھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلا عشرہ تو خوب رونر میں اور جذبات میں پڑھتے ہیں پھر آستہ آستہ وہ کھنڈے پڑھ جاتے ہیں دوسرا عشرہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے پھر تیسرے عشرہ پھر آخری عشرہ پھر پڑھ لیں تو جو بھی عادت بنائیں اس کو مکفل کریں کوشش کریں کہ قرآن آپ کا قیام کی حالت میں بھورا ہو جائے اگر چپ حض نہیں لیکن بہت بڑے عجر اور سواب کی بات ہے کیکہ قیامت کی دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا رات کا قیام لازم پڑھو سارا سال نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں گے وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا سریعہ ہے گناہیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے پھر آخری عشرے کی عبادت خاص طور پر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جاتے دنوں میں اور زیادہ محنت بہت ضروری ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے پھر اسی طرح مردوں کے لیے باجبات نماز وہ بھی ضروری ہے اپنے بیٹوں بھائیوں شوہروں وغیرہ کو اس کو توجہ دلانا ہے پھر دل کی خوشی سے نفل ادا کرنا چاہے وہ ترابی ہے تحجد ہے چاشتے شراکھ ہیں کچھ بھی دل کی خوشی کیونکہ نفل عبادت ہی وہ ہے جو دل کی خوشی سے کی جاتے ہیں ہمارے پر پرز نہیں ہے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے لیکن ہم اپنی خوشی سے وہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی یعنی فرض جب ہم ادا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے میرا بندہ فرض کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے کیا فائدہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اسے کوئی بتائیں گا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو کیا ملے گا چلیں اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان جس سے آپ بڑی امپریس ہیں جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو بہت بڑا گھار ہو بہت رمال دولت ہو بہت سی سہولتے ہو اور پھر اس کا دل بھی بہت بڑا ہو اور آپ کو مدہ چلیں کہ وہ آپ سے بے کنا محبت کرتا ہے تو آپ کو کیا بھی لوگ کو سیکیورٹی اور وہ آپ کو نواز دے گا آپ خوش ہوں گے آپ آپ کہیں گے بس اب تو مجھے کسی چیز کی پکر کے ضرورت ہی دیں فلاں اکمہ رسورسول انفلینشل شخص مجھ سے محبت کرتا تو آپ تو مسئلہیں گو لے گا صرف تعالیٰ کو دوسری نہیں صرف آپ کا تعالیٰ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اب سوچئے خالق کائنات رب کائنات وہ کسی سے محبت کرے اس کی خوشی اور اس کی خوش قسمتی کا کیا کہتانا یہ کو معمولی بات نہیں چھوٹی سی چیز نہیں ہے لیکن یہ حاصل ہوتی ہے نوافل سے یعنی وہ کام کر کے جو آپ کے اوپر لازم نہیں لیکن آپ اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں اپنے رب کی خاطر تیسری چیز جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن کی تلابت اور قرآن سمجھ کر پڑھیں غور پکر کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ علیکہ مبارک لیت دبر آیاتہ ولیت ذکر علو الالباب جو کتاب ہم نے اپنی طرح نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں تو یہ کتاب خاص طور پر عقل مند لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے کہ اس میں سے اپنے لئے کچھ حاصل کرو خزانہ ہے یہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے ہیں یہاں تک کہ رمضان گزر جاتے ہیں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے یعنی ان سے قرآن سنتے پھنے ان کو سناتے پھنے ان سے سنتے دور ہے تھا دورانیاں یعنی سرکل یعنی آپ پڑھتے پھر وہ پڑھتے پھنے آپ سناتے وہ سنتے تو جیسے مقفاز کرتے ہیں کہ قرآن سناتے ہیں قرآن کا دور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سناتے تھے اور ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ آپ سناتے تھے آخری سال آپ نے دو دفعہ اس کا دور کر اور یہ رات کے وقت ہوتا تھا تو رات کو قرآن کا پڑھنا یا سننا جو ہے یہ بہت فائدہ بات ہے تقویٰ کی حصول کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہو یعنی اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اسے چاہیے میں قرآن مجید کی تلاوت مصاب دیکھ کر کریں یعنی کھول کے پڑھیں اگرچہ آپ حافظ پھر بھی دیکھ کے پڑھیں اللہ یہ کہ سنانا مانگ پھر بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ پیریٹز ہوتا ہے انسان نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا زیادہ زیاد بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑی بہت سوٹے ہوتے 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 چلے پڑھی لیتے ہیں ایسے صورت میں کسرت سے سننے کی آدھر ڈالے گاڑی میں لگا ہوا ہو کچن میں ہو بیڈ روم میں ہو جہاں بھی ہو اور اب تو اللہ اللہ آئی فون پہ ہر جگہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن اگر کوئی بھی اچھی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنڈوڈ کی ہے سکھ قرآن مجید اپنی قسم پڑھ بھی اچھی ہے تو اس میں آڈیو بھی ہوتا ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو لگا لیں اور سنتے لیں کچھ مشکل نہیں جہاں بیٹھیں وہ نہیں کھولیں اور پڑھتے لیں سنتے لیں وہاں بک مارک میں لگ جاتا ہے اور پھر اس سے آگے سنتے 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 براہ قرآن ہو سکتا ہے پھر کوشش کریں کہ کچھ حصہ زبانی یاد کر سکیں رمضان میں یا یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے سے کیا اس کی ریویجن کریں مثلا اگر آپ کو چاندک صورتیں آتی ہیں تو آپ تھوڑی سی اور زیادہ کر لیں ہر روزے کے ساتھ ایک آیت یاد کر لیں مثلا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے اور رمضان کے بعد آپ دبست کرتے 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 براہ قرآن ہی کر لیں کیونکہ شروع میں کوئی بھی چیز مشکل لگتی ہے شروع میں کوئی بھی چیز مشکل لگتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب انسان کرنے لگتا ہے وہ ہونے لگتا ہے تو انسان کا حمد اور رسلہ بڑھ جاتا ہے اور پھر انسان آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے چوتھی چیز جو کر رہے کی ہے انسان میں وہ ہے مخصوص عبادت ہے جیسے اعتقاو اور دعائی مرانت ذکر لیں پہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاو کرتے ہیں ہو سکتا ہم بھی زندگی میں کمس کا مجد پر کرنے بچے چھوٹے اور ذمہ داری ہیں تو پھر اور بات ہیں اگر ہم وہ مسلول اعتقاو نہیں کر سکتے مسجد میں جا کے تو بھر میں عبادتوں کو گوشن خاص کریں اس کو آپ اعتقاو نہ بھی کہیں لیکن اپنے دن کا کوئی وقت یا رات کا کوئی وقت اکیلے بغیر باتیں کیے ہموشی سے گوشن کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں تو اسی طرح دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کرنے دن کے کسی بھی اسے میں آپ دعا کر سکتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر دن اور ہر راب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی اور ام نے سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے تو سارا رمضان ہر روز ایک دعا کی قبولیت کا وعد ہے دن بر میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہے جب دل میں کوئی چیز آئے مانگ لیں مل بیٹھے بیٹھے مانگیں بسا اس وقت بھی آپ کو دل میں کوئی بات آ رہی کہ اللہ سے مانگ لیں چھکے چھکے حضرت زکریہ علیہ السلام نے نہیں پکارا تھا اِذْنَا دَا رَبَّهُ لِدَاءً خَفِيَا خُفِيَا خُفِيَا پکارا تھا خُفِيَا خُفِيَا دعا کی کسی کو بلی پتہ چلا دلی دل میں بات بات اور خاص طور پر تقویٰ کے لئے دعائیں کریں اللہم آتی نفسی تقویٰ وزدکیہا انت خیب من زدکاہا انت ولیوہا ومولاہا اللہم آم اینی اسألوکا الہداء والتقا والعفاق والغناء خاص طور پر استقویٰ گناہوں کی معنی کیونکہ گناہ جانا وہ دل میں بوجھ کا ذریعہ کریں اور تقویٰ سے دور کریں تقویٰ آتا جانا جب گناہ جانا اس لئے اس کی استقوار وزدک آشا کرتی اہلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں آپ نے فرمائے تم یہ دعا مانا کروں اللہم انکا افوان تحب الافوان افوان اللہ تو معاف کرنے والے معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے تو مجھے معاف کرنے ہم سب اس کے محتاج ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں یہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا تو بڑا پریشان ہوا کسی راہب کے پاس گیا کہنے لگا کہ مجھے اتنے قتل کر دیا کہ میرے لئے معافی ہے اس نے کہا نہیں کوئی معافی نہیں کسی سے بڑا پریشان ہوگی ہے کسی سے بچا یہ بتاو دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہو تو اس کو اس کا بتایا گیا وہ اس کے پاس گیا اور اس پہ کہا کہ کیا میرے معافی ہو سکتا اس نے کہا بلکل ہو سکتا لیکن اس کے لئے تم یہ بستی چھوڑ دو اور پھلاں جگہ چلے جاؤ ایسے جگہ چلے جاؤ جانے ایک لوگ رہتے ہیں ان کی کمپنی میں تمہارے لئے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا تو اس نے اس بستی کی طرف جانا شروع کر دیا گناستے میں موت آگئے عذاب کے پرشتے بھی آگئے رحمت کے پرشتے بھی آگئے عذاب کے پرشتے نے کہا ہم جان لیں کہ اس چخص کی زندگی میں ایک بھی لیکی نہیں تھی رحمت کے پرشتے نے کہا کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے اور اصلاح کی غرض سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تُو سکڑ گا اور دوسری طرف کی زمین کو کہا کہ تُو دور ہو جائے لمبی ہو جائے پرشتوں سے کہا کہ تم ناپو اور جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اس طرف کے پرشتے جان لے لیں گے جب زمین کو ناپا گیا تو جس رستی کی طرف جا رہا تھا اس کی طرف جانے کا فاصلہ ایک بالش کم لکھلا تو رحمت کے پرشتے نے اس کی جان لے ابلیس بیچ میں آگے کہنے لگا کہ یہ تو میرا بندت ہے اور اس نے تو کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا یعنی تم کیسے اس کو اپنے طرف دے جا رہے گا اسی طرح اور باقیات بھی ایک اور شخص تھا کفن چور تھا جب موت کا وقت آیا تو بچوں سے کہتا ہے تو مجھے کیسا باپ پاتے اور میں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے باپ ہیں بڑے مال چوڑ کے جا رہا تھا خیل سے وسیعت کی جب میں مل ہوں تو تم مجھے جلا دینا جب میرا گوشت جلتے اور ہڈیوں تک پہنچے آگ تو تم میری ہڈیوں کو پیسنا پیس کے تیز آدھی کے تل میری راہ کھڑا دینا انہوں نے ایسے کیا اللہ نے حکم دیا اس زمین کو اس کی راہ کٹی کر کے اس کو دوبارہ کھڑا کیا جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے پوچھے تم نے ایسے کیا کیا اس نے کہا یارم تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تُو میرا حساب لے کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بخش دیا اگر ہماری دل میں اللہ کا ڈر ہے ہم اللہ کی طرح رجوع کرتے ہیں اور سچی نیت اور سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کو مانک کرتا ہے اس لئے کبھی نہ کہے میں بہت گناہ گار ہوں میں روزے رکھ کے کیا کروں گی میں دعائیں پڑھ کی کیا کروں گی میں قرآن پڑھ کی کیا کروں گی بہت گناہ گار ہوں گی ہماری گناہ گار ہوں گی یہ بھی ایک دیکھئے کہ آپ اپنے گناہ کو مانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ غلط کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط ہی نہیں کیا پتہ نہیں ہم نے کونسا گناہ کیا پتہ نہیں ہم سب کو پتہ ہوتا لیکن پھر بھی ہم ماننا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کسرت سے آخری عشر میں یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کرتے ہیں پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے روزت ہو تو تمہاری زمان اللہ کے ذکر سے تعلق یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ تمہاری زمان پھر اسی طرح باقی چیزیں صبح و شام کی دعائیں پڑھنا رات کو سوتے مک کی دعا پڑھنا کائنات میں غور و فکر لوگوں کو اللہ کی طرف دلانا اس ساری چیزیں تقویر میں اضافہ کا ذریعہ بڑتی ہیں تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلو حقوق اللہ بات کا خیال بڑھنا ہم نامانوں کو یعنی اپنے گھر کے بچوں کو شہر بیوی سب سہلی اور تاری کے مقت اکٹھے بیٹھیں جائیں اسی طرح نماز اکٹھے پڑھیں جیسے قرابی وغیرہ دل کو اگر کوئی درس کی مجلس ہو تو دورہ قرآن وغیرہ ہو تو وہاں اکٹھے مل کے بیٹھ کے آزر اپنے دوستوں کو تلاش کریں ان کو بھی رابط کریں ان کو بھی رابط دیں تو اسی طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں اور گھر سے شروع کریں قریب سے شروع کریں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا صدقہ خیرات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمزان میں سب سے زیادہ سخی ہوتی تھی سب سے زیادہ تیز آندھی کی طرح ہر ایک تک آپ کی خیر پہنچتی تھی اور رسول کے روزہ دار کا روزہ افتار کرانا اتنا بڑا عجر کا باعث ہے کہ جیسے آپ نے خود وہ روزہ رکھ لیا نہیں اس کے روزے برابر آپ کو بھی عجر ملے گا اگر آپ اس کا روزہ افتار کرانے گا اس کے سواب میں کبھی نہیں ہوگی اسی طرح زکاة ادا کرنا وہاں سے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے عام طور پر ہم لوگ کیش دیتے ہیں تو کیش کی بجائے اگر قائن میں وہ دیے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانے کی شکل میں زکاة الفتر دی ایک ساکھ جور یا قنیر وغیرہ تو بھی ہو پھر نمزان میں عمرہ کرنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہیں پھر اسی طرح تقوی پیدا کرنے کے لئے اپنے اخلاق پر غور کرنے اپنی ذات پر غور کرنے کہ کہاں کہاں اخلاقی برائیاں موجود ہیں کہاں کہاں کبھی ہیں اس کو کوشش کر کے پورا کرنا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روضہ رکھ کر بھی جھوٹ برنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوٹتا اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی فرما نہیں کہ وہ گھوکا پیاسا رہتا ہے لہٰذا اپنے غصے پر قابل پانا ہے چیتنا چلانا نہیں شوڑ نہیں کرنا زبان کی جو پازر کم بولنا خاموشی صبح کے وقت سارے آزام ہماری زبان کے راکے ہاتھ جڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ٹھوٹتے ہیں اگر تم سیدھی نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تم ٹیڑی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑے ہوئے جائیں رمضان میں چکے انسان کو عبادت کا ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے نا تو وہ بار بار ابر ابر کے آتا ہے کہ دیکھو تم روزے سے دیکھو تم روزے سے اس لئے گھر کوئی اور بھی لیڑا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے کہنا چاہیے بس نہ روزے سنو بحث کو نہیں چھوڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح لغ باتوں سے پرہیز کریں حضور باتیں بے مقصد باتیں ادھر کی ادھر کی ان سب چیزوں سے ہم بچیں گے تو ہی ہم عبادت پر فوکس کر سکیں ایک چیز جو ہماری زندگی پر بہت بڑی جس نے مشکل قیدہ کر دی ہے وہ سوشل میڈیا بہت سے لوگ گیڈٹس کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا دھیان ادھر ہی ہے کس کا میسیج آیا کس کو کرنا ہے اسی طرح قرآن لے کو پیٹھتے اور ساتھ فون کھول لیتے وہ اتنی لمبی چیزیں ہو جاتے ہیں کہ جو پڑھنے کا ہوتا ہو رہی جاتے ہیں تو اپنے اوپر کچھ قابلیاں لگائیں کہ مثلا روزہ رکھ کے میں نے فون کھولنا ہی نہیں جب تک کہ میں نے سارے کامنا ہو جائے دعائیں اسکار تلاوت سارا کچھ کر پھر میں کھولوں کیونکہ ایک دفعہ یہ پڑھونا کھول گیا تو اس کے بعد یہ آؤٹ اپ کنٹرول ہو جائے گا پھر آپ اسے روپ نہیں سکتے پھر اسی طرح تقوی کی حصول کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے ایک شخص نے جواب سے نصیرت کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بجاؤ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم اتنے نمازیں پڑھو اتنا یہ کرو تو پھر عبادت گزار بڑھو گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائے بعضوں کے درمزان میں ہم دوس پر تو غور کرتے اپنے دونٹس پر اتنا نہیں کرتے تو زبان کی بات تو ہی کہ زبان میں کسی سے ہم نے غلط باتیں نہیں کر دی اور باقی چیزیں نہیں لیکن باقی بنا دی حرام خانہ میں رشبت سور غصر جاتیموں کا مال یا کسی کا بھی ناخت مال یا بغیر کام کیا تنخواہ لینا کہ کوئی بھی غلط آمدلی ہے اس سب کو چھوڑنا ضروری ہے پرانی مجید سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اور اگر گوزر کی آیات کے بعد آپ دیکھیں جو سے پہلی بات آتی ہے وہ پرانی مجید میں آتا ہے کہ اپنے مالوں کو کام کے باس میں لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا اقصہ تمہیں کھانے کو ملے یعنی رشوت میں دون پھر ناجائے سفارش کے ذریعے یعنی غلط اچیزوں پر دوسروں کو نہ اُدھارو پھر اسی طرح مکمل دکھنا یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈہے کہ ذرہ گر آگر چیز سے بھی پریز کرے بڑے گناہوں سے تو کرے ہی چھوٹوں کو بھی چھوڑے کیونکہ روزے کی تین کسنوں ہوتا ایک ہوتی ہے عام روزے اور ایک ہوتا ہے خاص روزہ اور ایک ہوتا ہے خاصل خاص روزہ عام روزہ کیا ہے کہ انسان کھانا کوئی نہ چھوڑ گیا خاص روزہ کیا ہے نظر زبان ہاتھ مو کان آزاب پر روزہ رکھتا ہے اور خاصل خاص روزہ یہ ہے کہ انسان دل کو ردی خیالات سے رجائے گا اور یہی تقویہ ہے یہی وہ روزہ ہے جو مطلوب ہے جس نے یہ روزہ رکھا جس کا تذکیہ ہو گیا اس نے گویا روزہ پاریا قد افلح من تذکا وذکر اسم ربیہ فصلہ بل تبثلون الحیات الدنیا بل آخرة خیلون ابقا انہا ذا لکل شخف البولا شخف ابراہیم و موسیٰ قد افلح یقینا کامیاب ہو گیا من تذکا جس نے تذکیہ دیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اپنے دل کو ساف کر لیا تقویہ حاصل کر لیا وذکر اسم ربیہ اور اپنے رب کا نام لیا فصلہ پھر نماز پڑی تو جو یہ دین کام کرے گا اپنے دل پہ کام کرے گا تذکر اپنی زمان پہ کام کرے گا ذکر اسم ربیہ ذکر کی تسلت کرے گا فصلہ اپنے سارے جسم کے ساتھ عبادت یعنی نماز پڑے گا تو وہ کامیاب ہو گیا بل تغفرون الحیات الدنیا مشکل یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وعبقا حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی ان کی تعلیمات میں بھی یہی حکم ہے کہ کرمی کا کام یہ ہے جو اپنے لب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا اور اپنے دل کو خواہشات سے روح لیا اسے روزے کی حالت میں روکنے کی ہوتا ہے ساری کھانے کھونے کی خواہش کو سیکس کی خواہش کو سب چیزے کو روک لیتا ہے انسان حلال اور جائز ہونے کے باوجود جنت اس کا تکانہ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے دورا ہے کہ وہوں نے روزے کا ہر قدر کرنے کی توفیق دیں اور اس رمضان کے بعد ہمارا حال یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واقعی ہمیں بخش دیا اللہ تعالی نے تقویٰ نصیب کریں اپنی بخشش مغفرت رحمت اور برکت سے روازیں ماخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استقبرکا کیا ہمارا ترابی میں قرآن پر پڑ سکتے ہیں یا فرز میں پڑ سکتے ہیں جی ترابی میں پڑ سکتے ہیں نفل نماز میں پڑ سکتے ہیں فرز میں اس لیے نہیں اٹھائیو قرآن کیلکہ وہ پوری طرح یکسو ہی نہیں ہوتی انسان کی لیکن نفل نماز اس میں لیچسے جانے کو تھی جسے دانی ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہیں ساب چادر یہ کپڑا بچھا لیں قرآن مجید کو کھول کے پہلے سی رکھ لیں اور ایک رکعت میں یعنی کہ ایک جنگلہ وہ قرآن اس کے ایک رائت اور ایک لیفٹ جو ہے اتنا پڑھیں بس اور یہ جو سعودی قرآن ہوتا ہے وہ ہر پیج آیت پر ہی ختم ہوتا ہے اسے مشکلی ہوتا ہے پھر اس کو رکھ دیں ٹیبل پر ساتھ ہی اسے رسال کے طرح پر میں یہاں پڑھیں گے یہاں رکھا وہ ٹیبل ساتھ بس صرف اتنا ہو کہ قرآن یوں رکھ دیں ساتھ ایک ہر سے لے کے اس حلکے سے اشارہ سے دوسر کو سپا پڑھیں گے اور پھر دوسرا دوسری لکھا پڑھیں گے اسے ناپھیں گے اگر وہ ترابی میں نہیں سارا پڑھ سکتا تو پھر آم سورتیں جو زبانی میں آتے کنی سے پڑھیں گے یا مسجد چلے گیا اور سولے ترابی کی تعداد کی بائی کیا ترابی کی تعداد جو نا یہ مختلف لوگوں نے مختلف نمبر سے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عاشہ کی صحیح روایت ثابت ہے یہ کہ آپ نے رمضان اور رمضان کے علاوہ گیارہ رکھ سے زیادہ نہیں پڑھی لیکن وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک رکھ میں سورت بکرا پڑھ لیتے تھے آل عمران پڑھ لیتے تھے نساء پڑھ لیتے تھے یعنی بہت طبیل رکھتے ہوتی تھے تو اب جہاں آپ پڑھ رہے ہیں جتنی پڑھا رہے ہیں ہم کے پیچھے پڑھ نہیں لیکن اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آرٹ پڑھنا بھی کافی ہوگا تین بھی تر ساتھ کیونکہ اصل سنت یہی ہے ریسے تو رمضان میں تین راتیں آپ نے پڑھائیں جماعت کے ساتھ اور بعد میں یہ ہوا ہے کہ لوگ پہ مسجد میں ہر ایک اپنے پڑھ رہا ہوتا تھا تو تو مرد سب کو کٹھا کرتے تو پھر یہ پر اپر طریقہ شروع ہے جو آج کل جاری ہے سفر میں قصر ہے قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا چار رکھتے دو کرنا لیکن دو اور تین دو اور تین ہی پڑھنا جب آپ شہر سے باہر نکل گئے تو قصر شروع ہو گئی اور آپ جہاں گاڑی روکیں گے وہاں پر آپ اتریں گے تو اگر زور کا ٹائم ہے تو دو مغرب کا ٹائم ہے تو تین پڑھیں گے ایک اور صورت یہ کہ اگر آپ گاڑی نہیں روک رہے ہیں اور منزل تک پہنچ رہے ہیں اور اثر کا وقت ہو گیا تو زور اور اثر ملا کر بھی دو دو رکھتے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ رستے میں اور مغرب ہو گئی اور آپ روک نہیں پا رہے تو گھر پہنچ کر آپ مغرب و رشان کٹی کر سکتے ہیں یہ عام گھر میں بیٹھ کے نہیں کٹی کر سکتے لیکن سفر میں جمع بھی کرنے کی اجازت اور بطر پڑھیں گے جیسے وہ فرز لیکن منزل پہ پہنچ کے یہی فرض ہی پڑھنے ہیں یا سنت بھی نہیں سنت نہیں ہوتی صرف فرض ہی پڑھنے ہیں بطر پڑھنے ہیں سنت نہیں پڑھنے ہیں اگر کوئی نوافل ویسے پڑھنے کوئی شوق رکھتا پڑھتا تو پڑھتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اب تک بہت سے لوگ جب کوئی سوال کرتے ہیں اور میں شور نہیں ہوتی تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اپنا نمبر یا اپنا ایمیل دے دیں آپ کو پتا کر کے بتا دیں یا آپ ہمیں ایمیل کریں آپ کو ریسرچ کر کے جواب دے دیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہر چیز یاد نہیں رہ سکتا تو ایسے کتابیں ہونے چاہیں ہیں ویب سائٹس میں اسلام کیوں اور نہیں وہاں پر کوسٹن ڈالے آپ کو مل جاتے ہیں ہم ساتھ کسی کو کریکٹ کرنا ہو جائے کوئی انسان سا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے دنہیں نگر آرہا جائے کھنا ہے تو ایکزامپل میری سامنے ایک فرمو نماز بڑھے تھی اسی طرح وہ ٹائٹس میں اگر انو شخصوں ایک چٹ پر لکھے ہیں اور ان کو کہاں بعد میں پڑھ لیجیے میرے خیال میں کہ کسی کو اچھے طریقے سے بتا جانا اچھے طریقے اور اس کو مائن بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں بالکل آپ صحیح رہے ہیں اچھے سے آپ اس کو بنا بھی کر سکتے لیکن بعض وقت بلکل انمون لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر مریعہ بعض وقت ایسا کر جاتے ہیں جاتے ہیں کہ پہلے آپ تھوڑی بارچیت کر کے مثلا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں میں ایک دنہ سا جا رہی تھی کہیں میں کھڑی تھی لائن میں تو میرے ساتھ ایک کپل تھا میرے آگے تو ایک بچھے تھا ہزبن بھائی پر وہ لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے اور ان کا بچہ تھا چھوٹا سا ایک بچہ نیچے ہاتھ کو لگایا گا اور ایک اٹھایا گا اور مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی ان کی لڑائی پر دوتھی ستھی اور میرے خیال ہے وہ پاکستان منیاں آئے تھے اور اس پیدالوں پر سسرال اور مجھے کی کوئی مسئلے تھے ان پر کو لڑائی ہوئی تھی تو اب اس بلکو چو کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے اس لئے آوازیں بھی آگئی تھے تو مجھے پریشانی ہوئی اب انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کیا پر لنگی تھی ہو آجتا 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 جب تک میں نے دیکھا کہ اب مناسب موقع ہے تو میں نے خاتون کے کردے پر نات رکھا ان کباس ہیں چھوٹو چھوٹے پچھیں ہیں ان کو برا اثر پڑتا ہے بچوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتے ہیں بس اتنا کہہ کے کہ پھر میں کچھے رکھتے ہیں اس میں مائن دیکھیں کیونکہ اب آگتا کہ میں آدمی کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے اس ابتر اسی کا کسور ہے اس کا وہ اللہ جانتا کس کا ہے کس کا ہے لیکن اگر ہماری کوئی ڈیفرنسز ہیں بھی تو ہمیں بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تماشا میں بنانا شاہید ہمیں آرام سے ایک طرح بیٹھ کے بات کر لینے سوئی اور اپنی اخترابات فتم کر لینے سوئی پوچسن یہ رمضان سے ریلیٹیڈ نہیں ہے استاذہ نے قتلے فتح کے بارے پر ہم نے پڑھا تھا کہ فتح سے بھی کسی انسان کا قتل ہو جائے تو اس میں پھر ساٹھ روزے لگتار رکھنا نازم ہے اگر ایک انسان روڈ پر نکلا اور اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آگے سمیڈی ڈائز اس انسان کی نہ نیت تھی قتل کرنے کی نہ کچھ اور مکر ایک انسان جان سے گیا تو اس صورت میں بھی وہ انسان کے ساتھ رکھنا پر جاؤ گا اس کی بجائے یہ ہے کہ وہ جو گلٹ ہوتا ہے انسان رکھنا جان جانے کا جو یہ بھی ایک مجھے ہیں انسان کی بھولتا بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کا ازانہ ایک روزہ کا ایک خواہ انسان پر اندر سے سام کرتا ہے اور استاذہ ایک چیز یہ ہے کہ آج کل کے جو بزنسز ہیں بزارتر انشورڈ ہوتے ہیں ہماری گھاڑیاں بھی ہیں جس طریقے سے وہ انشورڈ ہوتے ہیں اس کیس میں استاذہ فیملی میں آپ ہر کسی پر تو اپنا انفرنس نہیں کلا سکتے تو اس میں یومر موووین اندر سیم کار بچز وہ تو پر آپ کی ذمہ داری بھی کیونکہ آپ نے ندر کیا آپ چاہتے ہیں اور آپ نے مشورہ بھی دیا کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اس کے بعد جو پر آپ کیا کریں لیکن حسولی طور پر انشورڈ چاہے آپ کو بزنس کی ہے جیسے بھی آپ جیسے بھی جیسے بھی جیسے بھی نہ ہو سکے بچیں جہاں آپ کو بس میں چلے پر آپ چیز یہ ہم سوچھ پکتے ہیں ہم نے کھاڑی اصلاحہ میں نے یہ چیز پوچھ دیتی بہت سے لوگ جنہوں بہت سے مبادئے نہیں مردے وہ رمضان میں ٹی وی پھولا سواب اور چیزیں اور نولیج گین کرنے کے لئے بہت زیادہ یوز کرنا شکریہ کر دیتے ہیں تو وہ نیٹ گین میرا خیال میں اس لاؤس سے کام ہوتا ہے جو کہ آپ باقی کائمز آیا کر کر کے رمضان تحقیل تو اس کے لئے اسے کے لئے کچھ لوگ تو بہت گزارنے کے لئے بہت سے لوگ تو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ ایک لمحہ یا انسان عبادت کرے یا کسی کی خدمت کرے یا ذکر ازکار کرے جب زندگی میں بہت سارے نیٹ لوگ ہوتے ہیں جب زندگی میں کوئی زندگی میں فربلم آئی کوئی مشکل آئی اللہ آپ سے ریلیٹڈ یا کچھ پھر وہ کہیں نہ کہیں سے نہ پہنچ ہی جاتے ہیں کسی ایسے بندے کے پاس کہ ان کے پاس جا کے پتہ کریں تو یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کچھ ہے یعنی یہ بہت نیک ہے سوائے قرآن میں سے پڑھنے کے اور کچھ نہیں دیتے تو یو مست گو تو دین تو اس کے سامن باتیں ہوتی ہیں تو اس کیس میں اللہ یعنی جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا جانے کا فیصلہ کر لیا تو شیرک جب آ گیا دیکھیں شیرک اس وقت ہوگا جب اس سے تو غیر کی خبر معلوم کرنا ٹھیک ہے نہیں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جی ضرور آپ کے دردے خلا چیز پہ کوئی جادو ہے تو کیا ہے غیر کی خبر معلوم کرنا نہیں یہ کہنا یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ جادو ہے یہ نہیں لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ پر آتے ہیں ہماری عوام جو ہے وہ بہت سی ایسی ہے جس کے دین کا کوئی علم نہیں لہذا جب وہ کسی مسئلک میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی حیلپ چاہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب حیلپ کرنے والے دو طرح کے ہیں ایک علم والے ہیں اور ایک مذہب کے نام پر لوگوں کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن ویسے اپنے آپ کو مذہبی رہنما بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو تو علم والے ہوتے ہیں اور صحیح عقیدے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں ان کو راہ بتاتے ہیں ان کو کوئی ڈرکشن دیتے ہیں ان لوگوں کے پریشانی جوڑ کر دیتے ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ پھر لوگوں کو بسلید کرتے ہیں وہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ یہ پناہ نے تو ان کو جادو کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ وزیفہ تو کیا وہ جادو اور الٹا جادو کروانے لگتے ہیں اور توڑ کرواتے ہیں جادو کے ذریعے توڑ کرواتے ہیں وہ شرق اور کفر میں جیسے جو علم والے ہیں وہ لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں وہ ان کو لانا کریں کہ کوئی ایسی چیز نہیں بتاتے کہ جیسے شرق ہو ہرمیشہ شرق نہیں ہوتا شرق بس وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مجاتی ہے جیسے شیاطین وغیرہ سے یا جادو میں جیسے اس قسم کے موکلوں وغیرہ سے لوگ مدد دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ